آج آپ کی کمیٹی کا اجلاس بھی تھا آپ جیڈیشل کمیشن کے اجلاس میں شریک ہونے جا رہے ہیں پہلے تو اس کی پہلے تو اس کی تصدیق کر دیں اور دونوں کون سے عرقین ہوں گے جو سینٹ اور قومی اسیمبلی سے آپ کی جماعت کی نمائنگی کریں گے جی ہم جیڈیشل کمیشن میں بالکل شرکت کریں گے ہمارے ممبران قومی اسیمبلی سے بھی اور سینٹ سے بھی نمزد کیے جائیں گے لیکن اس کے لیے طریقہ یہ ہوگا کہ جو پارلیمانی پارٹی ہے قومی اسیمبلی میں ہماری اور جو پارلیمانی پارٹی ہے سینٹ میں وہ اپنے اجلاس منقد کریں گے اور ان کی طرف سے تجاویز آئیں گی جن کو پھر ہم کور کمیٹی اور پورٹیکل کمیٹی کے سامنے رکھ کر جو بھی نام بنیں گے وہ دو ہوں یا چار ہوں وہ تمام نام عمران خان صاحب کے پاس جائیں گے اور ان سے مشاورت کے بعد حتمی طور پہ ہم کوئی فیصلہ کر کر متلے کریں گے سپیکر صاحب کو اچھا راجہ صاحب جو آپ کی جماعت کے اوپر آپ کو خصوصی طور پر آج درخواست کی ہمیں کہ جوائن کریں تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ آپ کی جماعت کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ یہ لگتا ہے کہ پوری جماعت منتشر ہے آپ کے تقریباً سب ہی لوگ ایک دوسرے کے اوپر الزامات آئیت کر رہے ہیں سب کی انگلیاں ایک دوسرے کی جانب اٹھی رہی ہیں ایسے میں بشرا بی بی کی رہائی ہوتی ہے اور بشرا بی بی پشاور میں جا کے برا جمان ہے بشرا بی بی بعض ان کے انٹریکشن بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ان کی سیاسی لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے کیا رول ہوگا بشرا بی بی کا پہلے تو اس پہ بتا دے پھر میں پارٹی کی انٹرنل پولٹکس کی طرف آتا ہوں دیکھیں یہ جو ایک بیانیاں ہے کہ پارٹی میں بہت انتشار ہے یہ بلکل درست نہیں ہے میں آج قومی اسیمبلی میں دھائی گھنٹے جو پارلیمانی پارٹی ہے پی ٹی آئے کی اس میں شرکت کر کے آئے ہوں اور اب میں تواتر سے یہ شرکت کیا کروں گا اسی طرح سینٹ میں جو پارلیمانی پارٹی ہے جو ہماری دیگر تنظیمیں ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی انتشار نہیں ہے یہ بلکل ایک میڈیا کریئیٹڈ ایک ہائپ ہے تو یہ ایک بات تو بلکل ذہن میں رہے کہ دیکھیں کسی کی گفتگو ہوتی ہے کوئی ایک ٹویٹ کرتا ہے تو اس پہ چار دن ٹی وی پہ پروگرام ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے کوئی جنگ و جدل ہے بلکل ایسی بات نہیں ہوتی کوئی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہو اس پہ کوئی قدم لیا جائے اس پہ معافی ہو جاتی ہے بات آگے بڑھ جاتی ہے تو اس لیے یہ انتشار جو ہے یہ بہت زیادہ میڈیا پہ ہے پارٹی کے اندر اتنا نہیں ہے جہاں تک بشرا میڈیا کا تعلق ہے میں نہیں سمجھتا کرتا ہے کیا فوار چودری اور سیسر چودری ان دونوں کی معافی ہو گئی؟ عمران خان نے دونوں کو معاف کر دیا عمران خان صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ اس معاملے کو دیکھ لیں اور ٹھیک ہے وہ ایک بات تھی وہ ڈسپلن کا معاملہ تھا وہ آگئی بات فیصل چودری نے ایک میں سمجھتا ہوں ٹویٹ بھی کر دی ہے اس سے پہلے مجھ سے وہ آ کر بھی ملے تو ٹھیک ہے دیکھیں اسی طرح معاملات حل ہونے چاہیے نا کہ اگر کسی کو کوئی شکایت ہے اس حوالے سے ایک تعدیبی قدم اٹھنا چاہیے کیا فواد چودری کو بھی معافی مل گئی یا نہیں ملی نہیں فواد چودری صاحب کا معاملہ مختلف ہے وہ پارٹی میں نہیں ہیں ان کی اپنی ایک ثواب دید ہے وہ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں کیا ان کے منصوبے ہیں کیا لائے عمل ہے وہ اپنی جگہ ہے اس لیے یہ کہنا کہ معافی مل گئی بالکل درست نہیں ہوگا ان کو اپنے لائے عمل پر غور کرنا ہوگا کہ وہ آئندہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور ان کی سیاست کی ڈائریکشن کیا ہے کس سمت میں وہ جا رہے ہیں اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا بلکہ ٹھیک ہے بشرا بی بی کا رول کیا ہے کوئی رول نہیں ہے دیکھیں وہ ایک گھریلو خاتون ہیں اور وہ وہی رول اپنائے رکھیں گی مجھے نہیں نظر آتا کہ ان کا پارٹی کی سیاست میں کوئی قائدانہ رول ہوگا ان سے مشورہ ہم ضرور کر سکتے ہیں لیکن یہ پارٹی جو ہے ایک تنظیم کے طور پر چلے گی اس کے اندر جو ادارے قائم ہیں ان کو ہم مزید مضبوط بنائیں گے آج میری جو شرکت تھی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ پارٹی میں ہمانگی پڑے گی یا گانگت پڑے گی اور ہمارا جو لائے عمل ہے وہ چاہے احتجاجی لائے عمل ہو وہ قانونی ہو وہ سیاسی ہو ہر سطح پہ آپ کو ہمانگی نظر آئے گی